بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نستین تو گائز آج ہم اپرلیم کی کلینیکل ڈسکس کریں گے یہ میں نے ایک چارٹ رینج کیا ہوا ہے اس کے اندر کل ایم بی ڈی اور اس کے علاوہ بی آر ایس ہو گیا اس کے سنیل ہو گیا اس کے سارے اگر آپ یہ والے کلینیکل ایک مرتبہ کر لیں گے تو آپ جس مرضی بک سے پڑھ لیں انشاءاللت آل موست تمام کے تمام ہوئیں گے کوئی ایک آدھ رہ جائے تو معاف کیجئے باقی میں نے سارے کور کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ایڈیٹنگ نوٹس کتنی اچھنگ نہیں ہے سمپلی جوہنا جلدی جلدی سے ارینج کی ہوئے ہیں بس آپ نے سمجھ لیا نیا اور انتیار کرنے جو یہ نمارا مقصد ہے تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی سامنے کو گواہ سب سے پہلے جوہنا کلیویکل کو ڈسکس کرتے ہیں کلیویکل ہمیں پتا ہے کہ آن لی دی ہوریزنٹل بون لانگ آسٹ ہوریزنٹل بون ان دی باڈی ہے اس طرح ہوتی ہے مطلب ہاتھ کھلا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بچہ گرتا ہے یا کوئی بڑا بھی گرتا ہے ایکسیڈنٹل کیس میں تو اس وقت فریکچر ہوتے ہیں کلیویکل کی یہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا نمبر دو جو فیٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے maternal pubic symphysis during the phase of birth کے نال مطلب یہ ہوتی ہے نا جہاں ویجائنہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ برث کے بعد جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ distension ہو جاتی ہے لیکن اگر female جو ہے نا وہ age میں کم ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ویجائنل opening جو ہے نا وہ چھوٹی ہوگی تو اس پر جیسے کیا ہوگا بیبی جو تو اپنا وہ نائجمت کا جو ہے نا وہ fetal period complete کرنا ہے نا تو وہ جب بیبی بڑا ہے اس کا head ہمیں بتا کہ پہلے head آتا ہے باہر کی طرف اگر وہ head باہر کی طرف آ رہا ہے تو head کو جب وہ اگر سکر کے ساتھ کھینچیں گے بھی تو وہ یہاں پہ وہ پھنس جائے گا اس کا نا وہ clavical والی جگہ تو وہ کیا ہوگا زیادہ زور سے کھینچیں گے تو وہ pubic symphysis والی جگہ پہ یعنی دونوں جو symphysis والی جگہ ہے almost جو ہے نا وہ ویجائنل کے نال تو وہاں پہ اس کی injury ہو سکتی ہے کیونکہ یہ compress ہو جائے گی نا دونوں فریکچر سائٹ جو ہے نا میں clavical already channel پہ ڈسکس کار رکھی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے ہم نے دو اور ڈیوائیڈ میں گیا گیا میڈیل ٹو تھرڈ اور لیٹرل وان تھرڈ ہو گیا ٹھیک ہے میڈیل ٹو تھرڈ جو تھا نا وہ کنویکس تھا لیٹرل وان تھرڈ جو تھا نا وہ کنکیو تھا اب یہ جو ہوتے نا یہ ایک انگل سے جمان رہا ہے یہ جو موسٹ کامنیسٹ جو ہے نا وہ فریکچر یہاں ہی پہ ہوتا ہے اب میڈل جو ہوتے نا وہ تھرڈ دی موسٹ کامنیسٹ فریکچر ہوگا اپور ڈسپلیسمنٹ آف دی پروکزیمل فریکمنٹ آف دی سٹرنو کے لیٹیو مستائیڈ مسل اور ڈانورڈ ڈسپلیسمنٹ آف دی ڈسٹل فریکمنٹ آف دی ڈلٹائیڈ مسل اور گریوٹی ہمیں بتا ہے کہ یہاں پہ جو لیٹرل سائیڈ والا ہوتا ہے یہاں پہ انٹیریل ڈلٹائیڈ ہوتا ہے پیچھے ٹرپیزیس ہوتا ہے لیکن جو جو میڈیل والا ٹو تھرڈ یہاں پہ جا ہوتا ہے پیچھے والی سائیڈ پہ سٹرنو کے لیٹیو مستائیڈ ہوتا جو اوپر گردن تک جائے نیچے جو سٹرنم سے آ رہا ہوتا ہے اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ پروکزیمل فریکمنٹ آف سٹرنو کے لیٹیو مستائیڈ جو ہوگا نا وہ اسے آپ وٹ کھینچ لے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اوپر ہماری ساری کے ساری نیک ہے تو یہاں پہ اوپر جاکہ اس کی ٹیچمنٹ جب یہ ٹوٹے گا تو یہ اوپر کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے اور ڈلٹائیڈ مسل جو ہے یہاں پہ ہیومرس ہوتی اس کی اوپر لگا ہوتا ہے تو یہ ڈلٹائیڈ مسل اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا جب یہ ٹوٹ جائے جائے گا اس وقت بات کر رہا ہوں تو یہ ایک قسم کا یوں کر کے نا جب اب یہاں سے میں کٹوں گا کلایوکل کو تو یہ سٹرنو کریڈو میسٹیڈ اس کو اوپر اٹھا لے گا لیٹر سیڈ والا جو ہے نا وہ ڈلٹائیڈ مسل اس کو نیچے کھینچ لے گا وہی بات کر رہ سیمپل جی ہے ڈانور ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹل فرائگمنٹ ہو گیا اب ڈلٹائیڈ مسل اور گریوٹی مطلب گریوٹی اور ڈلٹائیڈ مسل دونوں ساتھ مل کے کام کریں گے اچھا اس سے کیا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ فرسٹ ریب اور اس کے لیے بلکل فرسٹ ریب ہوتا ہے فرسٹ ریب اور ان کے دونوں کے درمیان جو کنال ہوتی ہیں یہاں سے بریکل پلیکس نکل رہا ہوتا ہے کلایوکل کے درمیان سے ٹھیک ہے اب مطلب برننگ کی ہوگی ٹنگلنگ ہوگی یعنی جس ہوئی ہے چوب رہی ہے نم نس وہی ہو گیا جس طرح کوئی کہتے ہیں پاؤں ہاتھ پاؤں سو گئے ہیں وہی جیس ہے مطلب جو جو یہاں سے گزر رہی ہے نا بریکل پلیکسیز کی برانچیز وہی ڈیمج ہوں گی اور وہی نم نس کریں گی اب ایڈ آسو کا فیٹل ہیمریج فرام سب کلیمن ہمیں پتا ہے یہ جو نا بریکیو اسفیلی آرچہ فیوٹی آرچہ بھی سب کلیمن آٹری سب کلیمن جو آؤٹر بارڈر آف فسٹ ٹپ سے منتی ہے ایکزلری آٹری اب یہاں سے جب فریکچر ہوگا تو یہاں پہ سب کلیمن آرٹی کے اوپر ایک کٹسہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہوگا ہیمریج ہوگا اب ہیمریج جب سب کلیمن وین ہو گیا وین موسٹی جو ہے نا انجری ہو تیری سموسیبل فار تھرومبوسیز مطلب اس کے اندر جب انجری ہوگی تو اس کے بعد وہ ایک تھرومبوسیز بن جائے گا مطلب ایک کلارس کی شکل بن جائے گی فار سب کلیمن لیڈنگ ٹو پلمانری ایمبولیزم اب وہی جو تھرومبوسیز ہے نا وہ اگر ایک جگہ پہ رکا ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں تھرومبوس اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موب کر دی تو ہم اسے کہتے ہیں ایمبولس اب وہ کیونکہ وین ہے وین کہاں پہ جا رہی ہے ہارٹ کے اندر آ رہی ہے تو وہی جو کلارٹ نا وہ چلتا چلتا ہارٹ کے اندر ہارٹ سے پھر لنگز کے اندر ہمیں پتہ لنگز کے اندر جو ہے نا وہ پلمانری کے پیلز ہوتی ہیں وہا جو ہوتا ہے نا وہ اسے ہم کہتے ہیں پلمانری ایمبولیزم کاز کرتے ہیں کس وجہ سے اس کی کلیویکل کی بریکیج کی وجہ سے یہ اس کی میری ایزن ہے اچھا کچھ جو ہوتا ہے نا ایک جو کلینیکل کلیشن یہاں پہ آ جاتی ہے کلیڈیو کرنیل ڈسٹوسز ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نا وہ کلیویکل ہی نہیں ہوتی مطلب اگر آپ نا اپنی کلیویکل دونوں کو فیل کریں تو آپ کو ایک باڈی شیم نظر آئے گی وہ اس بچے کے د ویڈیو کرنیل ڈسٹوسز ہو گیا دوسری نمبر پہ یہ سکیپولا جلدی جلدی ڈسکس کروں گا یہ ویڈیو کافی لنبی ہو رہی ہے تو جس سے فائدہ ہو وہ ہی دیکھیں باقی پتلی گلی سے نکل رہے ہیں بہت مینے سے بنے ہوئے ہیں نوٹس فائدہ میند ہے اور میں آپ کو پیپر سے سارے کے سارے یہ پروو کر کر دوں گا آپ نیکس جاتا ہے سکیپولا پرالیسی سٹیٹس انٹیریئر جو ہوتا ہے نا وہ ونگی کا سکیپولا یہ ہم آل ریڈی جو سکیپولا جب وہ پیچنٹ کو کہتے ہیں کہ دونوں آم کو دیوار کے ساتھ لکھاؤ تو میڈیل بارڈر سکیپولا جو ہے وہ اُبھر آتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سیڈیٹس انٹیریئر جو ہے نا اس کی پرالیسیز ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ونگی کا ہوتا ہے سیڈیٹس انٹیریئر کو نرف خونسی سپلائی کرتی ہے تھریکوڈارسل نرف ٹو سیڈیٹس انٹیریئر اسے ہم کہتے ہیں تو یہی نرف تھریکوڈارسل سری وہ اسے لیٹس میں سٹارسل کر دیا ہے جو سیڈیٹس انٹیریئر کو کر دیا ہے لانگ تھریسٹک نرف مطلب یہا میں لکھ دیتا ہوں لانگ تھریسٹک نرف سے میں نے یاد کیا ہے لانگ تھریسٹک نرف جو ہیڈیٹس انٹیریئر کو سپلائی کرتی ہے جسے نرف آپ بیل بھی کہتے ہیں اس کی روٹ بیلی کیا ہے سی فائی ہوگا سی سیکس ہوگا سی سی سیوں جو بریکل پلیکسیز کی آرہی تھی وہاں سے آج ہی ہے اب اس کی انجری کیسے ہوگی اگر اس نے کوئی ہیوی لوڈ اٹھایا ہوا یا کسی بھی کرشز انجری کی وجہ سے نا ایکسیڈنشل انجری ہو سکتی ہے اب جو ہوتا ہے نا میڈیل بارڈر آب بون میں نے بتایا ہے پرومیننٹ ہو جاتا ہے آم کناٹ ایبڈکٹ ہمیں بتا ہے زیرو سے پندرہ جو ہوتا ہے نا وہ سپریسپائنیٹس ہوتا ہے پندرہ سے جو ہوتا ہے نوے جو ہوتا ہے نا وہ ڈیلٹائیڈ ہوتا ہے اور اوورہیڈ ابڈکشن یہ مطلب نوے سے اباب جو ہم آم کو اوپر کرتے ہیں نوے ڈگری سے اوپر وہ ہوتا ہے ٹرائپیزیس اور سیریٹس انٹیریر تو ہم ابڈکشن ابڈکٹ بیائنڈ نائنٹی ڈگری مطلب نائنٹی ڈگری سے اباب جو ہم ابڈکٹ نہیں کریں گے انڈویلمنٹ انال میں سکیفائیڈ سکیپولا مطلب میڈیل بارڈر اس کنکیو موسٹلیng اگر آپ آپ سکیپولا والی میڈیو دیکھیں اس میں ڈکھالا کی smile جو دکھایا نا وہ میڈیل بارڈر جو ہوتے ہیں نا وہ کن کنویکس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا یوں کر گئے یعنی کنویکس م including ہو رہا تھا میڈیل بارڈر لیکن اس کے اندر کیا ہوا گا آندر کی طرف یوں اندر کی طرف جو ہے نا میڈیل بارڈر ہوگا اس کے ہم کہتے ہیں اس کے آئر سکیپولا یہ ب nothing کہا ہے ناال lum fiction سکتا ہے کہ فلیکچر او گریٹر ٹی برسٹی اکرڈریک ٹراما آف دی وائلنٹ کونٹیکشن آف دی سپرسپینیٹس مصل ہو گیا گریٹر ٹی برسٹی مطلب یہ ہوتے ہیں نا ہیومرس اس کے اوپر تلہی ہے لیٹر سائٹ پہ گریٹر ٹی برسٹی ٹی برکل اور میڈی سائر پہ لیسر ٹی برکل ہوتا ہے تو اس کی کہہ رہا گریٹر ٹی برسٹی کے اگر فلیکچر ہو جائے نا سپرسپینیٹس مصل ہو گیا ہمیں بتا ہے کہ اس کے اوپر کیا تھا سپرسپینیٹس انفرسپینیٹس اور ٹی برکل کے اوپر لگتے ہیں لیسر بھی کیا لگتا ہے سبسکیپولیرس لگتا ہے اگر اس کیا ہوگا تو سپرسپینیٹس وہ کہہ رہا وہ اٹھ جائے گا مصل مطلب اس کی وائلنٹ کونٹیکشن جو تھا ڈیکٹرام اور وائلنٹ کونٹیکشن سے اس کی انجری ہو جائے گی اب دی بون فرگمنٹ ہے اٹیجمنٹ ٹو دی سیٹس ہو گیا سیٹس مطلب جو مسکلو ٹنڈینیٹس کاف تھا سپرسپینیٹس، انفرسپینیٹس، ٹیریز، مائنر اور سپسکیپولیرس جو آم کو پورے کبورا گلائی کے اندر ایک سپورٹ دیتا ہے مسکلو ٹنڈینیٹس کاف اس کی بات کر رہا ہے کہ سیٹس کے اندر جیس کی ٹی برکل ہے فریکچر اب لیسر ٹی برسٹی جو ہوتا ہے وہ پوسٹیر ڈسلوکیشن آپ جوائنٹ کرتا مطلب سپسکیپولیرس کی جو ہے نا وہ اٹیجمنٹ یہاں پہ لیسر ٹی برسٹی کے اوپر ہوتی ہے یہ لکھا بھی اس نے انسرشن آف سپسکیپولیرس تینڈن ہوتا ہے اب اگر اس کی جو لیسر ٹی برکل کی فریکچر ہو جائے گا تو یہ پوسٹیر ڈسلوکیشن آف شولڈر جوائنٹ پیچھے کی طرف آپ کا شولڈر جوائنٹ موو بڑا ہوگا یہ اس کی کلینیکل پائنٹ ہے اب جو ہاں اب پہلے ایک بات یہ نیکسٹ پہلے یہ بات سن لیں کہ اگر نیک کی اوپر فریکچر ہوگی یہاں پہ ایک ضلی نرب ہوتی ہے اگر جو ہوتی ہے وہ سپارل گروہ کے اوپر فریکچر ہوگا تو ریڈیل نرب اڑھ جائے گی اگر میڈیا لپی کنڈائل کے نیچے فریکچر ہوگا نا میڈیا لپی کنڈائل میں انجری ایکزیلی نرب ہو گیا وہی سرجیکل نیک کی بات کر رہا تو ایکزیلی نرب کی انجری ہو گی اور آرٹری اگر بات کریں تو ہمیں پتہ ہے ایکزیلی آرٹری کی چھے برانچیز تھی ٹھیک ہے سپیریس تھریکوکرومی لیٹرل تھریکسٹک انٹیر سرکم فلیکس پوسٹیر سرکم فلیکس اور سب سکیپولیرس جو پوسٹیر سرکم فلیکس ہے نا وہ اس کے پیچھے سے آتی ہے انٹیر سرکم فلیکس اس کے آگے سے ہے نیک آف دی ہمارس اب اگر ایکزیلی نرب ڈیمج ہوگی تو پوسٹیریر نے کیونکہ زیادہ سارا ایریا کور کیا ہوتا ہے پیچھے سے گھوم کے آئی ہوتی اس لئے پوسٹیر سرکم فلیکس کی جو ہے نا وہ آرٹری کی انجری بھی ہوگی نرب ایکزیلی ہوگی جبکہ آرٹری پوسٹیر سرکم فلیکس شافٹ کے اوپر وہ کہہ رہا ہے ریڈیل نرب جہاں پہ میں نے لکھا بھی ہویا ہے شافٹ کے وجہ سے یہ سمجھ آگیا وہی اوپر والا وہی کہانی ہے دیسٹل لینڈ آف دی اچھا سپرا کنڈائل فلیکچر جو ہوتا ہے دیسٹل لینڈ آف دی ہیومرس کامن ان چلڈرن ان بین جنڈر فارم آر سے ٹرنج ہارڈ مطلب سپرا کنڈائل کی فلیکچر کی وجہ سے جو ہے نا میڈین نرب ہوگی میں نے یہ بتایا میڈین نرب سپرا کنڈائل فلیکچر مطلب کنڈائل سے اوپر جو اگر یہاں پہ فلیکچر ہوا تو میڈین نرب اوڑے گی وہی بات ہے فلیکچر ہے میڈین لیپی کنڈائل یہ والا یہاں پہ میڈین لیپی کنڈائل تھا یہ والا لیٹر لیپی کنڈائل تھا اگر آپ کو بون نہیں آتی تو چینل پہ آر ایڈ ویڈیو پڑھی ہے پہلے وہ دیکھیں نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا میڈین لیپی کنڈائل جو فلیکچر ہوگا وہ فنی بون ہیومرس کا مطلب ہے بھی فنی بون تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے میڈین لیپی کنڈائل فنی بون کار نمیس ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نرب جو ہے نا یہ والی اس نے لکھا ہوا ہے ڈیمج ہو جائے گی بات یہ ہی ہے اس کے بعد ہے ریڈیس ریڈیس کی یہ نہیں یہ جو ہے نا میری آم یہ والا ہوتا ہے ریڈیس لیٹر سائیڈ والا یہ جو میڈیل سائیڈ والا ہوتا ہے ریڈیس کی جو ہے نا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کولیز فریکچر اور ایک ہوتا ہے سمیتھ فریکچر ریڈیس سے ریلیٹیڈ آپ نے دو باتیں یاد ہیں کولیز اور سمیتھ فریکچر ٹھیک ہے سب سے پہلے کولیز کو ڈسکس کرتے ہیں کولیز فریکچر دیجٹل ریڈیس اندر دیجٹل فریکمنٹ is displayed پوستیریرلی پروڈیوسنگ کریکٹریسٹک ممپ ہو گیا لائی دینر سیلور فرک کولیز فریکچر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوں میں لیتا ہے دینر فرک یہ ایم سی کیوں میں لگا ہوتا ہے دینر فرک یہ میں نے ایسنگ ایف سی پی ایسنگ کے اندر بھی دیکھا ہوا ہے یہ سیلور فرک یا دینر فرک میں بتاتا ہوں کیا یہ ہوتا ہے میڈیل جو ہوتا ہے سٹائلائٹ پروسس یہ ہوتا ہے میڈیل سٹائلائٹ ہوتا ہے یہ سٹائلائٹ پروسس سے دو سنٹی میٹر اوپر مطلب یہاں پہ کر کے اگر نہ کسی وجہ سے انجری ہو گئی ہے تو یہ جو ڈیسٹل فرائگمنٹ آف ریڈیس ہے یہ اس کی دو کلیشن ہیں یا تو یہ آگے کی طرف آ جائے گا یا پیچھے کی طرف آ جائے گا اگر یہ جو ڈیسٹل فرائگمنٹ جو دھوٹ کے پیچھے کی طرف موو کر جائے یعنی ہماری ریڈیس یوں ہوا رہی تھی تو اگر یہ ٹوٹ کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو دیکھیں جس طرح وہ کھانے والے چمچنی ہوتا ہے کانٹا جسے ہم کہتے ہیں دینر فرک اسی شکل کی مان رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دینر فرک ریفارمیٹی یا اس کا دوسرا نام کولیز فریکچر ہے کولیز عمومن پوچھا جاتا ہے اب اگر یہ ڈیسٹل فرائگمنٹ ٹوٹ کے آگے والی سائیڈ پہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو سیمپل سمیت فریکچر کہتے ہیں وہ یہی بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی اتنی راکٹ سینس نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں نیکس ہے اس پر ریفارمیٹی مطلب یہ کولیز ہے اگر انٹیریالی آ جائے گا تو ریفرس کولی ہو جائے گا ریفرس کولی کر گا تو سمیت فریکچر وہی ہے سمیت فریکچر جسیس فریکچر میں بھی سٹیلائیٹ پراسیز ہو گئے مطلب اس کا یہ بارہ سٹیلائیٹ پراسیز آپ کو فیل ہو رہا ہے ریڈیس کا انڈ لائن اپ انڈ ریڈیو گراف ہو وہی بات ہو گیا نیکس جو ہے اللہ النای سٹیبلائزنگ بون آف دی فور آر میں یہ والی ہے میڈیل سائیڈ والی یہ مطلعہ سٹیبلائز کر دی مطلعہ میں اپنا پرونیٹ اور سپرونیٹ کر رہا ہوں تو النا جو ہے وہ سٹیبلائز کر رہی ہے ریڈیس کو اس وقت جیسے ناچنگ گریپنگ آف دی لور اینڈ آف دی ہیومرس ہو گیا ٹھیک ہے ایک ڈسلوکیشن آف ایل بو میں بھی پولی آؤٹسٹریچ ہینڈ مطلعہ آؤٹسٹریچ ہینڈ اگر میرا ہینڈ یوں ہے نا تو یوں کر کے آؤٹسٹریچ ہینڈ میں میں گروں تو جو اس کی فریکچر ہوگی نا ڈسلوکیشن آف ایل بو وہ ہوگی اب ان ایکسچنڈیڈ ایل بو ٹیپ آف دی اولی کرنون لائز ہوریزنٹی لائن وی دی ٹو اپی کنڈائل آف دی ہیومرس ہو گیا وہی یہ دیکھو نا یار یہ دیکھو اگر بلکل پورا ایک پورا یوں کر کے میں ایک لیٹ می فوکس ایٹ اوکے یہ فلی ایکسچنڈیڈ ایل بو ہے نا وہ یہی بات کر رہا ہے اولی کرنون لائز ہوریزنٹل نائن دی ٹو کنڈائل آف دی ہومر مطلب یہ میڈیل کنڈائل یہ ہے لیٹر کنڈائل یہ ہے تو اولی کرنون یہ بیک کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ نے ہیومرس والی ویڈیو دیکھئے تو اس کے اندر میں نے بتایا پیچھے کی طرف پہ ایک اولی کرنون فوسہ ہوتا ہے جبکہ النا کا جو اولی کرنون پروسیس ہے وہ اس فوسہ کے اندر آکے فٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایکسٹینڈیڈ ایل بو پھولی ہوتا ہے اس سے پیچھے ہم کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں کیوں کہ اولی کرنون کے اندر وہ فٹ ہو جکی ہے بون یار اس کے فوکس کو کیا ہویا آج اوکے اب فریکسر اب اولی کرنون کامن ہو گیا وہ ہی ہے اگر ہم گیرے ہیں تو اولی کرنون نے ٹوٹنا اور کس نے ٹوٹنا بس یہی ہے ریڈیو اولنرس سائنو سٹوسیس آلسو ای ریڈ کنڈیشن بھی ریڈیس ان النا فوسہ مطلب کچھ جو ہوتا ہے بچے ان کو جانیٹیلی ریڈیس اور النا ایک ہی بون بنی ہوتی ہے دو نہیں ہوتی حمومن تو میں ہم نے ریڈیس سے لیدہ ڈسکس کیتی لیکن اس کے اندر ایک ہی بون بنی ہوتی ہے فیولت بون ہوتی اسے ہم کہتے ہیں ریڈیو اولنرس ان ٹوسیس ہو گیا میڈلنگ ڈیفارمٹی کیا تو ڈارسل سبلگزیشن یعنی ڈسپلیٹ میں لور اینڈ آف ڈی النا ڈیو ٹو ریٹارڈڈ گروہ تھا لور اینڈ آف ڈی ریڈیس مطلب یہ میرا ہے ریڈیس اور یہ ہے النا اگر کسی بھی ڈیفارمٹی کی وجہ سے یہ لور اینڈ آف ڈی ریڈیس مطلب یہاں پہ یار یہ اس طرح تھا نا ریڈیس تھا اور النا کا یہاں پہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ سٹائلر پراس یہاں پہ تھا اور ہیڈ تھا جو وہ یہاں پہ فٹ ہو رہا ہے کسی خدا نہ خدا کسی طرح سے یہ لور اینڈ آف ڈی ریڈیس نہ بنے تو یہ النا اس کے اندر فٹ تو نہیں ہوگا اس وجہ سے النا جو ہے نا وہ پیچھے کی جانب آپ کو کافی زیادہ اوبرا ہوا نظر آئے گا یہ تو نارمل ہے نا کافی زیادہ نہ اوبرا ہوا نظر آئے گا ایک قسم کی سسٹسی آپ کو نظر آئے گا وہ اسے ہم کہتے ہیں میڈ لنگ ڈیفارمٹیس یہ یہ بی ڈی کے اندر بھی آپ کو دیکھئی ہوگی پکچر بہت ہی دیس ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد یہ نام ہینڈ ہینڈ کی آتا ہے فریکٹر آف دی سکی فائیڈ اکر آفٹر فار آؤٹ سٹرچ ہینڈ مطلب آؤٹ سٹرچ ہینڈ کے اوپر اگر وہ فال کرتا ہے تو سکی فائیڈ اب دیکھیں میں نے ایک نیمونک بتایا تھا she looks too pretty try to catch her یہ نیمونک اگر آپ کو یاد آ تو کوئی مشکل نہیں ہے بونز کو یاد کرنا سکی فائیڈ لونیٹ یہ بی ہے نا سکی فائیڈ لونیٹ ٹرائی کیٹرل پیزی فارم trapezium trapezite capitate یہ جو ہے نا وہ ہماری کارپل بونز ساری کی ساری میں نے بتا دیا اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آؤٹ سٹرچ ہینڈ پر ڈگر گئے تو سکی فائیڈ کا فریکچر سب سے پہلے ہوگا اگر میں اس طرح گرتا ہوں نا تو سب سے پہلے جو ہم کڑک کی وعد آئے گی تو سکی فائیڈ ٹوٹے گی یہ والی پہلے والی بونز یہ والی جو ہے نا اس کی فریکچر ہوں گی وہی کہہ رہا ہے اگر آؤٹ سٹرچ ہینڈ کے اوپر ڈیپ ٹینڈرنیس ان دی اناٹومیکل سناف باکس یہ والی مطلب یہ والی ٹوٹے گا نا تو یہ اناٹومیکل سناف باکس جو آپ کو یہ والی نظر آ رہا ہے یہ گڑا تھا اس کی اندر جو ہے نا ہمیں ٹینڈرنیس فیل ہوگی کیونکہ یہاں پہ ریڈیل آرٹری گزر رہی ہے اور اے ویسکولر نیکروسیز آدھی بون ہو جائے گا وہ ریڈیل آرٹری کو ڈسٹرم کرے گا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے بلڈ سپلائی پراپر نہیں جائے گی جس کی وجہ سے نیکروسیز ہو جائے گی اے ویسکولر نیکروسیز اب جو جوائنٹ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے ہیمیٹ اس میں انجرڈ ہو گیا علن نرو آرٹری ہو گیا اب ہیمیٹ کہاں پہ ہے اس کے فائل یونیٹ ٹرائکیٹر بیزی فارم ٹرپیزیم ٹرپیزائیٹ یہ والا ہیمیٹ کی بات کر رہا ہے پہلے ہم نے یہ فرسٹ والے کی ڈسکس کی ہے اب اس کو ڈسکس کریں ہیمیٹ کا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فریکچر ہوگا تو یہاں سے ہمیں پتا ہے کہ علن نرو بھی جاتی ہے اور علن آرٹری بھی جاتی ہے تو وہ دونوں کو ڈیمج کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں یہ کلاہ ہینڈ ملے گا میڈیل وان اینڈ ہاف اس کی سنسیشن یہ والا حصے کی وہ اچھلی جائے گی وہ ہی کہہ رہا ہے بینٹ فریکچر بینٹ فریکچر ویل ڈن بڈی میں نے یہاں یوں یاد کیا ہوا ہے مطلب سکی فائٹ کے بلکل بات یہاں پہ ہوتا ہے میٹا کارپل پھر جو ہوتی ہیں وہ فلنجیز آتی ہیں اب اگر کسی بھی وجہ سے بینٹ فریکچر ہوگی ہے مطلب بینٹ فریکچر یہ اس کا ڈسٹل ہینڈ ہے یہ بینٹ فریکچر ہوگی ہے تو اسے ہم کہیں گے بینٹ فریکچر کوئی سینٹس تھا اس نے یہ فریکچر کو دیکھا تھا تو اس نے نام دے دیا تو اسی وجہ سے بینٹ فریکچر ہو گیا کسی طرح کوئی کہاں نہیں ہے باکسر فریکچر فریکچر آف دی نیک اینڈ سیکنڈ ثرڈ میٹا تارسل ہو گیا نیک آف دی سیکنڈ پرو فیشنل باکسر ٹیپیکلی فیفت میٹا کارپل انسکلڈ باکسر ہو گیا باکسر فریکچر کیا ہوتا ہے نیک آف سیکنڈ اور تھرڈ ہو گیا یہ فرسٹ میٹا کارپل ہے یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ ہے ایم میرے باکسر والا ہاتھ ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ یوں مارتا ہے ٹرینڈ اگر باکسر ہے یوں مارتا ہے زور سے سکیل کے ساتھ تو اگر وہ زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ سیکنڈ اور تھرڈ کی نیک یہ والی نیک ان کی یہ بریک ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اسے باکسر فریکچر کہتے ہیں لیکن اگر وہ باکسنگ کر رہا ہے نیا نیا بندہ تو اس نے کیا کہنا اور اس کا یہ فیفت میٹا ٹارسل یہ والی اس کی انپروفیشنل فیفت میٹا ٹارسل انسکیلڈ کے اندر بریک انسکیلڈ کا اگر آئے گا تو وہ فیفت ہوگا مطلب اگر آپ کے پاس باکسر آیا جو پراپر باکسنگ کرتا ہے تو اس کی آپ نے دیکھنی ہے سیکنڈ اور تھرڈ لیکن اگر کوئی میرے جیسے انسکیلڈ آیا تو آپ نے اس کی فیفت میٹا ٹارسل دیکھنی ہے اگر یہاں تک کسی کے کوری کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری اپر نمب آج ہی رات میں میں نے کور کرنی ہے امید ہے آپ کا ساتھ منا رہے گا تینکیو سو مچ اگلی ویڈیو آ رہی ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ